جی جناب آج میں یہاں ایک ایسی چیز لینے آئی ہوں جو جب میں آپ کو سکھاؤں گی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بنا دیر کیے کچن میں گھس کر فوراں وہ میٹھا بنائیں گے کیونکہ وہ 5 منٹس کیا بلکہ 5 منٹس سے بھی کم لیتا ہے بننے میں جی ہاں خجور کا میٹھا اور یہ اتنا امیزنگ ہے اتنا نیوٹریشنس ہے اتنا ہیلڈی ہے کہ جب آپ کھائیں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے اور جن کے گھر میں بچے ہیں وہ تو واقعی مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ جو بچے ایسے نہیں کھاتے خجور وہ اس میٹھے کو تو لازم کھائیں گے کیونکہ جو بچے ہیں کیونکہ جو بچے ہیں کیونکہ جو بچے ہیں اچھا آج میں کرنے کیا جاری ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں آج میں میرے خیال سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر روزہ نامکمل ہے رائٹ اب آپ کہیں گے روح حفظہ کے بغیر بھی روزہ نامکمل ہے نہیں کھجور کے بغیر تو نامکمل ہے وہ بھی ہے پر یہ سب سے پہلے آتی ہے اور یہ سنت رسول بھی ہے اور اس کے فائدے تو اتنے ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں تو اس کا میں آج آپ کو ایک مزے دار سے چیز بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ میں بچپن سے کھا رہی ہوں اور مجھے آج بھی بہت ٹیمٹک اور یمی لگتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا چلیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم کھجور کے دلشی اس میٹھے سے اچھا ام شور اگر جن کے گھر میں بچے اور وہ ایسے کھجور نہیں کھاتے روھ کھجور نہیں کھاتے تو جب وہ یہ دلش بنا کر رکھیں گے وہ ڈیفینیٹ لکھائیں گے اور آپ کو بتا ہے کھجور کے بہت فائدے اگر آپ صبح دو کھجوریں کھا لیں تو ایک کھجور میں دو روٹیوں کی غزہ موجود ہے اور دیمیٹک جو پیشنٹ ہے وہ ان کے لئے کافی اچھی ہے اس کو لے سکتے ہیں مگر اپنا شگر لیول دیکھیں جیسے اگر ہائی شگر ہے بہت بہت میٹھے کا دل کریں تو آدھی کھجور لے لیں اور شگر لو ہے تب بھی آپ یہ لے سکتے ہیں دن تیت اور بونس کے لئے کافی اچھی ہے پھر نورمل ڈیلیوری میں یہ بہت نورمل ڈیلیوری کرنے کے لئے کافی اچھی ہے تو اس کے لات آداد فائدے ہیں جتنا میں بتاؤں گی اتنا کام ہے تو لیٹس ڈارٹ سہی ہے اچھا جناب آپ کو میرا چہرہ دکھیں کھجور اور یہ سب سمان دکھ رہا ہوگا میں سامنے سب رکھ لیتی ہوں یہ ہے کوکنٹ پاودر یہ ہے بادام یہ میں نے لی ہے فریش کریم آپ لوگ چاہے تو پاکستان میں بہت ایزیلی کیا کہتے ہیں وہ کریم جو بلائی ہوتی ہے دودھ کے اوپر آتی ہے وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے خجورے صحیح ہے اس کے اوپر صرف سب سے پہلے یہ جو ہوتا ہے اس کا یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم جناب نہیں آدھا رہا یہ آپ ہٹا دیں ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے صرف ایک یہ دکھے ایسے لگانا ہے گھٹلی نکال لینے اسے پورا نہیں کھولنا بس صرف گھٹلی نکال لینے اس طرح ایک اور میں آپ کے سامنے کر کے رکھاتی ہوں اس طرح ٹھیک ہے یہ گھٹلی آپ نے نکال لی اوکے جناب یہ تو ہو گیا ہمارا فرس ٹیپ یہ دیکھیں میں نے ساری کھجوروں کی گھٹلیاں نکال لی ہیں اور اب آپ انہیں ایک چشوں میں کر کے اچھا جناب یہ تو ہو گیا فرس پارٹ آپ کرتے ہم سیکنڈ پارٹ بہت ڈی ڈش ہے آپ یقین کریں آپ اسے پورے مہینے آرام سے بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ جب آپ کو سرف کرنی ہو تب کریم آپ تب لگائیے گا ورنہ کیونکہ کریم اگر لگا کے آپ رکھیں گے تو یہ صرف ایک ہفتے چل پائے گی کیونکہ کریم آپ کو بتا ہے خراب ہو جاتی ہے تو اور یہ بچوں کے لیے اتنی ہیلدی ہے کہ اگر آپ بنا کے اسے رکھ لیں اور بچے کے سامنے دیں تو وہ ایسے بھی اسے کھا لیں گے گیسٹ کے سامنے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اچھا سیکنڈ بارڈ یہ ہے کہ آپ نے اس میں کریم جو ہے وہ فل کرنی ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح اٹنی فریش کریم ہو رہی ہے اچھا میں نے جو ہے وہ یہ کریم لیے آپ میڈلیس میں یہ والی کریم ہوتی ہیں اور وہاں بھی ہوتی ہوں گے پاکسان میں مگر میں نے آپ کو کہا کہ ایس اوپشن آپ بلائی والی کریم بھی لے سکتے ہیں جو دودھ کے اوپر آتی ہے یہ دیکھیں میں ایک ایک کر کے رکھی جا رہی ہوں میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس کو بنا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ کیسے بلکل کریم اندر تک ڈالنی ہے اور اوپر بھی آ جائے تو اس اوکے دیکھنے میں اچھی لگتی ہے کریم تو میں میں ویسے بہت زیادہ کریم ڈالتی ہوں کہ جتنی کریم ہوتی ہے مزک لگتی ہے اچھا یہ دیکھیں اس طرح اس طرح کر کے ہم نے سب بنا دی اپنی ٹھیک ہے اوکے یہ ہو گئی ہماری خجوریں ساری کریم فل کر دی اب تھرڈ پارٹ کیا ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے بادام آپ چاہے تو بادام کو بغیر چھلکے کے بھی ڈال سکتے اور چھلکے سمید بھی ڈال سکتے میں اس وقت چھلکے سمید ڈیوز کر رہی ہوں اگر آپ بچوں کو کھان چھا رہے اور چاہ رہے کہ چھلکہ نہ آئے موں میں تو آپ پانی میں ڈال کے اسے رات کو رکھ دیں اور صبح اس طرح دیکھیں یہ آپ نے لگ رہی ہے نا تیمٹنگ آپ کو دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں ہوتی ہیں جب یہ بن جاتی ہیں اور آپ اپنے پریج میں ڈک دیں گے اور افتار کی ٹائم بڑی مزیک ہی لگتی ہیں یقین کریں ہمارے جب بھی کوئی گیسٹ آتے ہیں اور ہم یہ سرف کرتے ہیں وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ بہار سے مگوائی ہے یا خود بنائی ہے تو یہ والا بھی پارٹ ہو گیا میرے ساری کھجوروں میں بادام ڈال دیا تو اب یہ ہو گیا ہمارا فائرل پارٹ ہونے جا رہا ہے اب میں نے اس کے لئے پیٹ رکھی ہے وہ میں اس میں سرف کرنے والی ہوں آپ لوگ بھی کیونکہ جب گیسٹ آئیں گے تو ان کے سامنے اچھا لگے تو میں اس میں سرف کروں گی یہ میں اس میں سیٹ کر لیا ہے اچھا جو فائرل پارٹ ہے آپ کہہ رہا ہوں گے کیونکہ میں نے کوکوناٹ تو یوز ہی نہیں کیا کوکوناٹ اب یوز کریں گے جناب اس پہ ہم نے سپرنکل کرنا ہے یہ بہت ہیلڈی ڈش میں ہے مطلب دیکھیں اس میں سارے وہ انگریڈینز ہیں جو مطلب جس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکہ ہیلڈی ہیں اس طرح آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب یہ میں نے اس پہ کینڈل رکھ دی تاکہ خوبصورت سا لوگ آ جائے جب گیسٹ آئے انہیں دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور کھانے میں بھی اچھ لگے تو اس طرح بہت کوئیک ڈش اور اس کی پریزینٹیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ اسے اس طرح پریزینٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے سامنے کھاکے بھی دکھا دیتے ہیں روزہ رہی ہے ابھی ختم ہو چکا ہے روزہ ٹھیک ہے تو یہ رہی میری ڈش اور ام شور آپ کو مزے کی دیکھنے میں بہت مزے کی لگی ہوگی اب میں آپ کے سامنے کھاکے بھی آپ کو دکھاتی ہوں پوری ایک ساتھ کھانی ہے تب ہی مزا آئے گا یقین مارے کجور ہوتی ہے اور یہ سب ڈال کے مزید تیسٹی ہو گئی ہے اسے ضرور ٹرائے کریے گا ایم شور کہ آپ لوگ کو یہ پسند آئے گی اور بس رمضان ہے مجھے یاد رکھئے گا دعاوں میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور سبسکرائب کر لیں اب تو رمضان بھی آگے رمضان میں اچھے کام کرنے چاہیے تو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے انشان سے یہ بات کریں اپنا بہت خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ